دوستو بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنی جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے پچھلے دس سالوں میں بڑی تیزی سے ایکسپورٹ کی ہے جو کہ تقریباً نوے ممالک کو ڈیفنس پروڈکٹس بیچ رہے تھے رشیا کو چار بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہے وہ ڈیول پرپس کے گوڈز ہیں یعنی کہ وہ اسمان میلٹری کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے سیولینز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ اس دوڑ میں پاکستان کہیں آتا ہی نہیں ہے پاکستان اس ریس سے باہر ہے اس کی جو اپنی سٹیٹیجک سٹینڈنگ تھی وہ آرڈی ختم ہو گئی ہے اور جو کچھ بچا تھا وہ افغانستان کے عوالے سے تھا میں مان سکتا ہوں کہ برموز والی میزائل شاید پاکستان اگلے کافی ٹائم تک نہ بنا پائے ہائپر سونک میزائل وہ نہیں بنا پائے گا جو میزائل ٹیکنالوجی ادروائز بھی ہے وہ انڈیا کی فار سوپیریئر مانی جاتی ہے یہ میرا نہیں کہنا یہ پاکستانیز کا کہنا ہے بائی دل اب تو اور بھی ایڈوانس ہو گئے ہوں گے بڈ ایڈ سیم ٹائم دیریز ایک ویسن آن انڈیا آکے خود تو وہ دیفنس ایکسپورٹ نوے ملکوں کو کر رہے ہیں لیکن اپنی ہر چیز کی جو امپورٹ ہے وہ بھی باہر سے کر رہے ہیں یہ بیسیکل انڈیا سمجھ رہا ہے پیسے لگاؤ کل اسی پیسے کو دس سال بعد پانچ سال بعد تم کما سکتے ہو نمازکار دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ ہندوستان چینل پہ تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا کے اوپر بھارت کے بارے میں خاص طور سے بھارتی رکشہ منتری سری راجنات سنگی کا امریکہ پہنچ کر کے وہاں پہ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اوکرین میں پہنچ کر کے مودی جی نے جو پیس کا میسیج دیا ہے اس کی کافی چرچہ ہے تو وہی پہ پاکستانی میڈیا نہ صرف بھارت کے بڑھتے ایکنومک اور پولٹیکل انفرنس سے جنتی تھے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ بھارت اس سمیں ڈیفنس کے سیکٹر میں کافی جوڑ دے رہا ہے اور وہاں لگتار بھارت کے پردامنطری یا پھر رکشہ منتری جی کے دوارہ جو بکتے پر دے جارہے ہیں پچھلے کچھ سمیں سے کہ بھارت کو آنے والے ٹائم میں ڈیفنس سیکٹر میں آت نیر بھر ہونا بہت ضروری ہے جس کے لیے نہ صرف میک انڈیا کے تحت بھارت کے اندر مائنفیکٹرنگ سیکٹر کو بڑھا بھا دیا جارہا ہے بلکہ اس ایک ساتھ دنیا کے جو ڈیبلپٹ دیس ہیں چاہے وہ امریکہ ہو رسیہ ہو یا پھر فرانس ہو خاص طور سے ڈیفنس ٹیکنالوجی کے اندر ان کے ساتھ ڈیفنس ایکریمنٹ ٹائی اپ کر کے بھارت کو ڈیفنس فرنٹ پہ مجبت بنانا ہے اور اس کی سب سے بڑا بجہ ہے اپکورس پاکستان اور چائنہ تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو دوستو بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے کہ جب سے بھارت کے منسٹر فرڈ ڈیفنس راجنات سنگھ امریکہ میں کچھ بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں ایک تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ امریکہ اور انڈیا نیکچرل الائیز ہیں دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو زیلنسکی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نرندرہ موڈی پوٹن سے بات کریں جنگ روکنے کے لیے کیا نرندرہ موڈی بات کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ انڈیا جو ہے اس نے اپنی جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے پچھلے دس سالوں میں بڑی تیزی سے ایکسپینڈ کی ہے تقریباً تیس فیصد انڈیا اپنی ڈیفنس ایکسپورٹ اب بڑھا چکا ہے جو کہ تقریباً نوے ممالک کو ڈیفنس پروڈکس بیچ رہے بڑی اٹھ سیم ٹائم ڈیفنس ایکسپورٹ نوے ملکوں کو کر رہے ہیں لیکن اپنی ہر چیز کی جو امپورٹ ہے وہ بھی بہر سے کر رہے ہیں تو ایسا کیا ہے جو انڈیا دوسرے ملکوں کو بیچ رہا ہے یا یہ جو 30% ایکسپورٹ کی بات کی جاری ہے کیا یہ اسرائیل کو ہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 24 24-25 کے جو آرڈر ہیں اگر یہ دیکھا جائے تو انڈیا کے جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے وہ 30% تک بڑھ جائے گی مجھے ایک دفعہ کسی نے یہ بات بتائی تھی اس نے کہا کہ انڈیانز جو ہیں وہ بہت سارے ملکوں کو فورس بھی کرتے ہیں کہ ہم سے ویپنز لیں جو چھوٹے ملک ہیں 2020 میں انڈیا نے پانچ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا رہا یہ جو انڈیا سپلائے مانگ رہا ہے یہ جو انڈیا ٹیکنالوجی ٹرانسفر مانگ رہا ہے یہ بیسیکل انڈیا سمجھ رہا ہے پیسے لگاؤ کل اسی پیسے کو دس سال بعد پانچ سال بعد تم کما سکتے ہو لیکن ابھی پیسہ لگاؤ امریکہ کے اوپا ٹیک ہے and then return ان سے کل کو آپ لے لینا چیز میں زبردست چیز ہے اس کی اوپر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلی اگر میں بات کروں کہ انڈیا جو ہے اب اپنے officers جو ہے وہ پوسٹ کرے گا US Special Operations Command جو فلوریڈا کے اندر ہے اور Indo-Pacific Command جو Hawaii کے اندر بسی کی یہ لائزن officers ہیں لائزن officers کا کام ہوتا ہے لائزن officers کا یہ کرنر رینگ کے لوگ ہیں so it means کہ وہ جو بندہ ہوگا وہاں پہ ایک competent انڈیا آرمی officer ہوگا اس کا کام ہوگا کہ وہ messaging کرے گا وہ بتائے گا انڈیا فواج کو کہ امریکن کے ساتھ ہماری کس طرح کی engagement ہے یا ان کو کیا چاہیے آپ دیکھیں یہ جو defense industrial cooperation ہے یا جو سوسا ہے security of supplies arrangement بھئی securities of supply arrangement ایک کو ordinary چیز نہیں ہے اس کو میں پاکستانی لین سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ کتنا problematic ہو سکتا سننے میں ہے کہ defense export انڈیا کرتا وہ امریکہ جاتی ہیں اچھا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ کدھر جاتی ہیں امریکہ کو کیسے کر رہا ہوتا ہے امریکہ کو اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اپنی جو وہ ویپنز جو ہے وہ پھر انڈیا امریکہ خریدتے ہیں تو دیئر پرائیویٹ سیکٹر انڈ وہ آگے چلا جاتا ہے لیکن دیتے وہ خریدتے وہ انڈیا سے ہیں تگڑا ویپنز امپورٹ کرتا ہے انڈیا سے جو defense export یہ کسی لیکی امپورٹ ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں موسیقی